ہیلو فرنڈز کینسے آپ لوگ فرنڈز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ گلتیاں پانچ مستیکس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ڈسز کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایک ماؤتھ آرگن بگنر کرتا ہے اور ان گلتیوں کے قارن ان مستیکس کے قارن وہ ایک اچھا ماؤتھ آرگن پلیئر نہیں بن پاتا ہے تو اگر آپ ایک لرنر ہیں اگر آپ بگنر ہیں ماؤتھ آرگن کے تو آپ ان پانچ گلتیوں کو نہ کریں مستیکس کو نہ کریں شروع کرتا ہوں پہلا مستیک جو ماؤتھ آرگن پلیئر کرتا ہے وہ جب ماؤتھ آرگن خریدنے جاتا ہے تو وہ ایک سستہ ماؤتھ آرگن خرید کے لاتا ہے سستہ سے میرا مطلب ہے کہ بہت چیپ قوالیٹی والا ماؤتھ آرگن کیونکہ وہ سوچتا ہے تو ابھی تو مجھے سیکھنا ہے شروعاتی دور ہے جب میں سیکھ جاؤں گا تب کوئی اچھا ماؤتھ آرگن میں خرید لوں گا تو یہ ایک گلتی ہو جاتی ہے اس لئے گلتی ہوتی ہے کیونکہ جو چیپ اولا ماؤتھ آرگن آپ جب خرید کے لائیں گے اس سے جب آپ بجائیں گے تو آپ کو بجانے میں مجھا نہیں آئے گا ساہن بہت ہی بیکار ہوگا بہت ہی بیکار کوالیٹی کا ہوگا آپ کو بہت پھوکنا پڑے گا بہت کھشنا پڑے گا لنگز پہ بہت اثر پڑے گا اس سے کیا ہوگا آپ کو دھیر دھیرے ایک فرسٹیشن آئے گا کیونکہ بجانے میں تکلیف ہوگی تو آپ دھیرے ماؤتھ آرگن کو چھوڑ دیں گے آپ سوچیں گے کہ ماؤتھ آرگن بہت ڈیفکلٹ ہے آپ ماؤتھ آرگن پھر فردر نہیں سکھ پائیں گے اس لئے آپ تھوڑا بہت اچھے کوالیٹی کا ماؤتھ آرگن لیے آپ پانسو کے نیچے والا ماؤتھ آرگن مت لیجئے آرہی سو تین سو کے ماؤتھ آرگن تھے پلیس اسے آپ مت لیجئے آپ پانسو کا ماؤتھ آرگن لیجئے آپ ٹاور لے سکتے ہیں ہیرو کمپنی لے سکتے ہیں بی لے سکتے ہیں جو کہ پانسو کے اوپر ہیں تو یہ آپ ماؤتھ آرگن لیں بجانے میں انہیں اچھی اس میں اچھی ساؤنڈ نکلے گی آپ کو مجھا بھی آئے گا سیکھنے میں بھی آپ کو آسان ہوگی آپ پہ فرسٹیشن نہیں آئے گا یہ تو پہلا گلتی ہے اور اسی گلتی کے ساتھ میں اور ایک گلتی جور دیتا ہوں پہلے پوائنٹ میں کہ جب بجاتے وقت آپ کا ماؤتھ آرگن ٹھیک سے کام نہیں کرتا یا پھر کوئی ریٹ کام نہیں کرتا یا آپ کو لگتا ہے کوئی ہول جام ہو گیا ہے تو لرنرز کیا ہوتا ہے وہ جلد باجی میں اسے سکرو کھول کے اپنا خود ہی ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے یہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں اگر آپ کو نہیں آتا ہے کھولنا اگر آپ کو آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اس معاملے میں تو آپ خود اسے ریپیئر نہ کریں آپ ماؤتھ آرگن جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں یا آپ شاپ میں دے دیں وہاں سے آپ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اسے کھل کھل کے ٹھیک کرنا چاہیں گے تو کوئی بھی ریٹ اگر بگڑ گئی تو وہ پورا بیکار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ تھوڑا بہت کلین کر سکتے ہیں سامنے والا جو پورشن ہے آپ ماؤتھ واس سے کارٹن میں ڈال کے کلین کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے یہ اوپر ماؤتھ پیس والا اوپر سے نیچے سے آپ کلین کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ جو پلیٹس ہیں یہ جو پلیٹ ہے سامنے والا پلیٹ ہے اس کو اگر آپ کھولیں گے پھر اگر آپ ٹائٹ کریں گے تو اس کا جو ایر ٹائٹنس ہے وہ بگڑ جائے گا ہاں جب میکسپ آپ کر سکتے ہیں یہ اوپر والا جو پلیٹ ہے یہ کھول کے آپ اوپر کا ساف کر سکتے ہیں اسے پھر ٹائٹ کر سکتے ہیں اس سے اتنا ایر ٹائٹنس ایفیکٹڈ نہیں ہوگا لیکن یہ پورچن اگر آپ کھولیں گے اس سے جو سلائڈر کا جو پلیٹ ہوتا ہے یہ سے اگر آپ کھولیں گے اور ٹھیک نہیں کوشش کریں گے تو ایر ٹائٹنس کھاپ ہو جائے گی آپ کے ماؤتھ اگر جائے گی تو یہ مشٹک آپ کبھی نہ کریں اپنے آپ ریپیڈنگ کی کوششش نہ کریں کیونکہ اس سے ماؤتھ اگر بگر جائے گا یہ ہو گیا پہلا گلتی آپ نہ کریں سیکنڈ سیکنڈ گلتی جو لرنس کرتے ہیں وہ ماؤتھ اگر بجا کے ادھر ادھر کہیں پہ رکھ دیتے ہیں یا بیٹ پہ رکھ دیتے ہیں یا پھر ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں ہمیشہ ماؤتھ اگر کو فرنڈز اس کے کیس میں رکھیں اس کے ڈبے میں رکھیں جیسے یہ دیکھیں جو ڈب ہے ہمیشہ بجانے کے بعد آپ تھوڑا سے اس طرح سے ٹیپ کر لیں تاکہ جو اندر کچھ بھی سلائیوہ ہو یا کچھ بھی اگر پارٹیکل وہ نکل جائے اور پھر آپ اسے اس طرح سے کیس کے اندر ڈال کے بند کر کے رکھ دیں ماؤتھ اگر جو گندی ہوتی ہے یا پھر جو دھولا پڑ جاتا ہے یا پھر ڈسٹ پارٹیکل سے جو گھو جاتے ہیں یہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ اسے کھولا میں رکھ دیتے ہیں اس لئے آپ کو ہمیشہ کیس کے اندر رکھنا ہے اگر آپ کیس میں رکھیں گے تو آپ کو اسے کلین کرنے کی بھی جرود بار بار نہیں پڑے گی آپ دو تین مہینے آرام سے بجا سکتے ہیں لیکن اگر آپ باہر رکھیں گے ٹیبل پر رکھیں گے بی بستر پر رکھ دیں گے تو ڈسٹ پارٹیکل گھوسے گی پھر آپ کا ایک مہینہ کے اندر ہی گندہ ہو جائے گا پھر ہو سکتا ہے ریڈز جام ہو جائے ہولز میں گندہ جمع ہو جائے گا پھر آپ کو بجانے میں پرابلم ہوگی ٹھیک ہے تو ہمیشہ بجانے کے بعد آپ ایک پوائنٹ بنا لیں ہمیشہ بجانے کے بعد آپ ہمیشہ اس سے ڈبا میں رکھیں اس کے کیس میں رکھیں یہ گلتی کبھی نہ کریں ادھر ادھر چھوڑنے والی کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی انسٹ گھج جائے چیٹیا گھج جائے آپ جب بجانے لگیں تو وہ چیٹی آپ کے موہ کے اندر جا سکتی ہے اس لئے رسکی بھی ہے اس لئے ہمیشہ آپ اپنے کیس میں رکھیں تھرڈ گلتی میں آتا ہوں لرنرس پیشنس نہیں رکھتے وہ سوچتے ہیں کہ بس ایک ہی دن میں مجھے گانا سیکھ لینا ہے میں بجانے لوں گا ایسا نہیں ہے فرنڈز پہلے آپ کو کچھ بیسک لیسنز پریکٹس کرنے ہیں میں نے جو بیسک لیسنز دی ہیں پہلے آپ کو سرگم لوہر آکٹیو میں میڈل آکٹیو میں ہائر آکٹیو میں یہ آپ کو پہلے دھر دھر پیکٹس کرنا ہے تینوں آکٹیو میں جب آپ سرگم بجانا سیکھ جائیں پہلے دھر 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 بجائیں پھر فاسٹ بجانے کی کوشش کریں جب آپ کو تینوں آکٹیو میں آپ سرگم پوری آسانی سے فاسٹ بھی بجا سکیں اس کے بعد آپ کچھ الانگکارز کرنے جیسے ساگریم اس طرح سے جو ڈیفرن ڈیرن ویڈیشن ہوتے ہیں یہ بھی ایک دو لیسن میں نے دیا ہوا ہے آپ اسے بھی پیکٹس کر لیں تھوڑا سا ٹائم لگے لگے اس سے کیا ہوگا آپ کا جو نیو ہے بیس ہے وہ بہت سٹرونگ ہوگا بعد میں آپ کو گانا بجانا بہت ایزی ہوگا یہ سب کرنے کے بعد تب آپ گانا بجانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اور لرنرز اور ایک جو گلتی کرتے ہیں میں اسی کے ساتھ اس گلتی کو جوڑتا ہوں کہ وہ شروعات میں ایک کٹھن گانا لے لیتے ہیں بہت دیفکل گانا ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو پہلے ایزی والا گانا لینا ہے ایزی گانا پہلے بجا لیں پھر دیفکل گانے میں جائیں اور ایک بات جو میں آپ کو بتا دوں جو لرنرز گلتی کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ماؤتھوگن پر آپ کوئی بھی گانا بہت ہی آسانی سے بجا لیں گے یا بچ جائے گا ماؤتھوگن میں گانے آپ سب بجا سکتے ہیں لیکن سب گانہ ماؤتھوگن پر اچھا نہیں لگتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ماؤتھوگن پر سب گانے اچھے نہیں لگتے ماؤتھوگن میں وہی گانی اچھے لگتے ہیں بجانے پر جس میں ایک ریدم ہو ایک بیٹ ہو جیسے یہ گانہ دیکھیں ہے اپنا دل توہ وارا نہ جانے کس پہ آئے گا اس میں ایک ریدم ہے ایک بیٹ ہے یہ ماؤتھ اگر پہ اچھا لگے گا لیکن یہ گانا دیکھیں اے سانے تیرا ہو گا مجھے پر یہ گانا دیکھیں تھوڑا سا کلاسیکل ٹیچ ہے سلو ہے بیٹس پہ نہیں ہے تو یہ گانا بجے آئے گا ماؤتھ اگر پہ لیکن بہت دفکلٹ ہوگا اور ہو سکتا ہے سننے میں اتنا اچھا نہ لگے اس لئے فرینڈز آپ اگر سوچتے ہیں کہ سب گانے ماؤتھ اگر پہ اچھے لگیں گے تو ایسی بات نہیں ہے آپ بہت سارے مجھے ریکویس بھی کرتے ہیں گانوں کا ماؤتھ اگر بجانے کا لیکن مجھے میں آپ کو بتا دوں کہ سب گانے اچھے نہیں لگے اس لئے میں کچھ جو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کچھ گانے جو آپ ریکومنٹ کرتے ہیں میں اسے بجا نہیں پاتا ہوں کیونکہ وہ گانے اچھے نہیں لگیں گے تو وہی گانے چوز کریں جو ماؤتھ اگر کے ایک دن صحیح پرکار سے گانے ہوتے ہیں ریدم والے ہوتے ہیں وہ گانے بہت اچھے لگیں گے آرڈینس کو بھی اچھے لگیں گے آپ کو جانے میں بھی اچھے لگیں گے تو تھرڈ گلتی یہ آپ کریں پہلے جو بیسک لیسنس اسے پریکٹس کر لیں پھر آپ ایزی گانے سے شروعات کریں اور پھر ڈیفکل گانے کو بجائیں نیکسٹ ہے ماؤتھ اگر جب آپ پکڑتے ہیں پھر بھی آپ لرنس گلتی کرتے ہیں وہ کسی بھی طرح سے پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی طرح سے آپ پکڑیں گے لیکن شروعات میں آپ صحیح ڈھنگ سے پکڑنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے صحیح ڈھنگ یہ ہے یہ دیکھئے یہ صحیح ڈھنگ ہے اور اس ہاتھ سے یہ جو پورشن ہے اس سے آپ اس سے ڈھک لیں یہ صحیح پورشن ہے تو ہمیشہ جب آپ بجائیں تو اسی پورشن پہ اسی شیپ میں بجائیں تاکہ آپ کا جو بیس ہے وہ شٹرونگ ہو اور آپ بعد میں پرفیکٹ ماؤتھ اگر پلیئر مان سکیں ٹھیک ہے اور ایک گلتی اس کی ساتھ میں جوڑ رہا ہوں وہ اپنے سر کو ہلاتے ہیں لرنرز اپنے سر کو ادھر دھولے جاتے ہیں سر کو آپ کو نہیں لے جانا ہے فرینڈ سر آپ کا فکس رہے گا ماؤتھ اگر آپ کو اس لپ پلے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ہمیشہ دھیان رکھی بہت ہی بیسک گلتی جو لرنرز کرتے ہیں وہ سر کو ادھر ادھر لے جاتے ہیں سر آپ کا فکس رہے گا ماؤتھ اگر آپ کی ادھر ادھر جائے گی ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ اور ایک گلتی میں جوڑ دیتا ہوں کہ جو لرنرز اپنے سر وہ بینڈنگ یا پھر جو ہائی فائی جو سب کانسیپٹ ہے اس پہ وہ زیادہ اپنا دیماغ لگاتے ہیں اور جبکہ جو بیسک جو کانسیپٹس ہیں بیسک جو اس پہ ان کا دھیان کم ہو جاتا ہے آپ کو میں بتا دوں فرینڈز آپ بیسک پہ زیادہ دھیان دیں بیسک اگر آپ کا اگر ایک دم سٹرانگ ہو جائے گا بیس ہو جائے گا تو بعد میں بینڈنگ اپنے آپ سکھ جائیں گے گری کانسیپٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ شروعات میں بینڈنگ کے چکر میں پڑ جائیں گے یہ سب کے چکر میں پڑ جائیں گے تو آپ کا بیسک گربہ جائے گا یعنی کہ اگر میں اس طرح سے کہوں کہ اگر آپ کو چوہا کے بیل میں ہاتھ ڈالنے کا بھی آپ نے نہیں سکھا ہے آپ نے ساپ کے بیل میں ہاتھ ڈال دیا تو یہ تو بہت ہی گربر بات ہو جائے گی نہیں تو پہلے چوہے کی بیل میں ہاتھ ڈالنا وہ سکھنا ہے وہ جب آپ سکھ جائیں تب آپ ساپ کے بیل میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں شروعاتی میں آپ دور میں آپ ساپ کے بیل میں ہاتھ مت ڈالیں اس سے آپ کا جو ماؤتھ اگر جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ گلتیاں جو بیگنرز کرتے ہیں لرنرز کرتے ہیں یہ آپ دھیان میں رکھیں آپ ان گلتیوں کو نہ نہ دھو رہا ہے نہیں تو آپ کا ماؤتھ اگر پلائنگ بگر جائے گا تو امید ہے آپ کو اچھا لگا گا اچھا لگا تو لائک کیجئے گا میجر بس اچھائی پیجئے گا بابائی